شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نهایت رہن وعلا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ اجمعین و بعد وطن کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کرنے اور شہید ہونے کا مقام و مرتبہ ان دنوں مصری عوام اپنے ایک تاریخی دن کا جشن منا رہی ہے جس میں اللہ کریم نے مصر کو اپنی سرزمین اور عزت و عقار کو واپس لوٹانے میں فتح و کمیابی سے سرفراز فرمایا تھا یہ چھ اکتوبر انیس سو تہتر عیسوی بمطابق دس رمضان مبارک تیرہ سو تراموے ہجری کی جنگ میں حاصل ہونے والی کمیابیوں اور فتح کا جشن ہے جس میں مصری فوج نے بہادری سرفروشی اور اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے کی دستانیں رقم کی اور پوری دنیا نے مصری فوج کے اللہ پر ایمان اور اس کی مدد پر بحروسے اور اپنے حداف و مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر قوی عزم و ارادے کا مشاہدہ کیا جب اہداف و مقاصد بلند ہوتے ہیں تو اس کے لیے قربانی بھی بری قیمتی دینی پڑتی ہیں اور اللہ کی راہ میں حصول شہدت کے لیے اپنی جان کا نظران پیش کرنے سے برہ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی آدمی اپنے دین اپنے وطن اور اپنی عزت و نموز کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کے ہاں شہادت کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہو سکے شہادت ایک ربانی عطیہ اور خداوندی انعام ہے جس سے اللہ کریم انبیاء اور صدقین کے بعد اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین لوگوں کو نوازتا ہے ارشاد خداوندی ہے اور جب ہی اللہ تعالی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں اللہ تعالی کا کسی انسان کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کرنے کے لئے منتخب کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس انسان سے راضی ہے اور اس مقام و مرتبہ سے برح کر اور کونسا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے شہید اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نظران پیش کرتا ہے آخرت کو دنیا بر ترجیح دیتا ہے اور اپنی تمام تر خواہشات اور عرضوں کو قربان کرتے ہوئے دین اور وطن کی خاطر میدان جنگ میں کود برتا ہے شہید کو یہ بلند مقام و مرتبہ مبارک ہو اس نے نفع بخش سعودہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتروا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن بلا شبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوکو اس بات کی عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں شہید نے کتنا عمدہ سعودہ کیا ہے جس کی جزا جنت ہے حدیث باق میں آیا ہے کہ ام ربیہ بن تبراہ جو کہ حریصہ ابن سراقہ کی ماں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حریصہ کے بارے میں خبر نہیں دیں گے حریصہ رضی اللہ عنہ بدر کے دن کسی نمعلوم کی رانداز کے تیرے لگنے سے شہید ہو گئے اگر وہ جنت میں ہیں تو میں سور کروں گی ورنہ میں اس پر خوب آہ و بکا کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حریصہ کی ماں جنت میں کئی مقامات ہیں اور تیرے بیٹے کو فردوس العالم میں مقام نصیب ہوا ہے حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی رزق کی خاطر اس کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی اپنے وطن کے دفاع اور اس کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول ایک عدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے اور ایک عدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے اور ایک عدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا دین ہی سر بلند ہو تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے اسی طرح حقیقی شہید وہ ہے جو ہر قسم کے گھت یا پن کو نہ بسند کرتا ہے زلط و رسوائے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے معلومتیں بر ظلم و ذیت کرنے کی کوشش کرنے والے ہر شخص سے مزاہمت کرتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگہ میں خاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص آ کر میرا مال چھیننا چاہے آپ نے فرمایا تم اپنا مال اسے نہ دو اس نے عرض کی آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھ سے لرائی کرے آپ نے فرمایا تم بھی اس سے لرائی کرو اس نے عرض کی آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم شہید ہو اس نے عرض کی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس کو قتل کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے اسی طرح حقیق شہید وہ بھی ہے جو اپنے وطن اپنی سرزمین اور اپنی عزت و نموز کا دفاع کرتا ہے ایک حقیق میں مسلمان کے نزدیک وطن اور عزت و نموز کا دفاع کرنا جان و مال اور دین کا دفاع کرنے کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ دین کے لیے ایک وطن کا ہونہ نہ گزیر ہے جو اس کی حفاظت کرے سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دین کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے یا اپنے وطن کی سرزمین کی حفاظت اور اس پر دشمن کی سرکشی کا جواب دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو اس پر شہادت کے مفہوم کا اطلاق ہوگا کیونکہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور تاریخی مارک عبور کے شہدہ مبارک بات کے مستحق ہیں جن کے پاکیزہ خون سے مصر کی پاک سرزمین سہراب ہوئی اور ان کی روحیں اللہ کریم کی برگاہ کی طرف برواز کرتے ہوئے اس کی خوشنودی اور انہمتو کی مستحق تھیریں جن کا اللہ کریم نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا ہم اللہ کریم کی برگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بہت بڑے انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے کہ شہدہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں ارشاد خداون دی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبِشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُؤْمِنِينَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں اللہ تعالی نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھ ہیں ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا جی ہاں وہ زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان کا رزق اللہ تعالی کی برگاہ سے ملتا ہے وہ اللہ تعالی کی عطا کردے نعمتوں سے خوش ہو رہے ہیں انہیں وہ جنت نصیب ہوئی ہے جس میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے وہ اپنے آنے والے بھائیوں سے خوش ہو رہے ہیں وہاں نہ کوئی ملال ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی بلکہ وہاں تو صرف خوشیاں اللہ کا فضل و کرم اور نعمتیں ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پریشان دیکھ رہا ہو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور وہ اہل و عیال اور قرض چھوڑ کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خوش خبری نہ سناوں جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے والد سے ملاقات کی ہے انہوں نے عرض کی ضرور اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے بغیر حجاب کے کب ہی کسی سے کلام نہیں کیا لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور اس سے بغیر کسی حجاب کے براہ راست کلام کیا اللہ نے فرمایا اے بندے تو تمنا کر میں تجھے عطا کروں گا تو تمہارے والد نے عرض کی کہ اے میرے رب تو مجھے زندگی عطا کر تاکہ میں دوبارہ تیرے لئے لوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں لتائیں جائیں گے حضرت جبر نے کہا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں اللہ تعالی نے شہداء کو جو مقام مرتبع عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں شہید کے لئے چھ خوبیاں ہیں حضرت مقدام ابن معدی قرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں شہید کے لئے چھ خوبیاں ہیں اس کے خون کے پہلے قطرے میں اس کو بخش دیا جاتا ہے جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے عذاب قبر سے بچہ لیا جاتا ہے قیامت کی بری قیامت کی بری ہلناکیوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے سر پر ایمان کا تاج سجایا جاتا ہے اور ہورالعین میں سے پھتر بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی ہے اور اس کے عزیز و اقارب کے ستر افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اور شہید کی عزت و تقریم کی ایک صورت یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایا کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہد کے دن میرے والد کو شہید ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں لائیا گیا جبکہ ان کا مسلح کر دیا گیا تھا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا میں ان کے چہرے سے کپرہ ہٹانے کے لئے گیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ و بکہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو فرمایا تم کیوں رو رہی ہو مت رو فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایا کر رہے ہیں شہید کا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو بہلے لمحہ ہی بغیر کسی حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہمیں پیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جنت کو بلائے گا پس وہ اپنی زیب و زینت اور آرائش و ستائش کے حاضر ہوگی اللہ تعالی فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو میری راہ میں لرے اور میری راہ میں قتل کر دیئے گئے اور انہیں تکلیفیں پھوچائی گئیں اور انہوں نے میری راہ میں جہاد کیا انہیں حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ پس وہ بغیر کسی حساب اور عذاب کے اس میں داخل ہو جائیں گے فرشتے آ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم دن رات تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں تو نے ہم پر ترجیح دی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میری راہ میں لرے اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں پس فرشتے ان پر ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے اور شہید کے لیے ایک انعام یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں بہترین اور امدہ گھر ہوگا سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات دو عربی دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر درخت بر چھڑھے اور انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو بہت خوبصورت اور امدہ تھا میں نے اس سے زیادہ خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شہدہ کا گھر ہے ان تمام انعامات کی وجہ سے شہید ہی ایک واحد فرد ہوگا جو اس بات کو پسند کرے گا کہ اسے دنیا میں وابس بہجا جائے تاکہ اسے اللہ کی راہ میں دوبارہ شہید کیا جائے جسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے صفح جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں وابس بہجا جائے اور اس کے لئے زمین پر کوئی چیز ہو پس شہید جو عزت و تکریم دیکھتا ہے اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ شہیدت کا جو مقام و مرتبہ دیکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس بات کی تمنہ کرے گا کہ اسے دس مرتبہ دنیا میں وابس بہجا جائے اور قتل کیا جائے برادران اسلام اس دنیا میں برے اہداف اور آلہ مقاصد تک رسائی حاصل کرنا بری قیمتی قربانیوں کو مستلزم ہے اس بات میں شک نہیں ہے کہ اہداف و مقاصد کا بلند ہونا بری قیمتی قربانیوں کا تقاضہ کرتا ہے اور یہی ہر اس شخص کا حال ہے جو اپنے وطن اور دین کی راہ میں جان کی قربانی پیش کرتا ہے اپنے وطن عزیز اور دین متین کے حق میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے وطن کو دشمنوں اور اس کو درپیش چالنجز سے محفوظ رکھنے کے لیے شانب شانب کھرے ہوں ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر اس کے دفاع کے لیے کوشش کریں اور ان کے امن و امان کی حفاظت کے لیے ہر وقت بیدار رہیں اور اس کے خلاف اٹھینے والی ہر آنگ کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جائے ہم اپنے بہادر سباہیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا اور اپنے بختہ عزم اور یقین راسق کے ذریعے ہمارے پیارے ملک مصر کو تعمیر و ترقی کی رہبر گمزن کرنے میں کمیاب ہوئے ہم اپنی بہادر مسلح فوج کو ان کی عظیم کمیابی کے دن کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ترقی خوشحالی کام اور محنت کی طرف پیش قدمی کریں تاکہ ہم ساری دنیا کے سمنے ثابت کر دیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم دن میں قلعوں کی دیواروں اور آگ کے شعلوں کو عبور کیا تھا ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی حکم سے امن و امان کی بحالی اور تعمیر و ترقی کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کا سمنہ کرنے پر قادر ہے اور ہمیں چاہئے کہ ہم سب اپنی حکیمانہ سیاسی قیادت اپنی بہادر فوج اور پولیس اور تمام قوم اداروں کے شانہ بشانہ کھرے ہوں اے اللہ عالم اسلام کے تمام ممالک خاص طور پر مصر اور اس کی عوام ہر برائی اور شرح سے محفوظ رکھ آمین